ایک صحابی راستے سے گزر رہے تھے ایک جن سے ملاقات ہو گئی اچھا شیطان جینی ہے شیطان فورشتہ نہیں ہے یاد رکھئے شیطان جن جن سے ہے جنناتوں سے ہے شیطان اور جن ایک ہی چیز ہے جو شریر ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں جھگڑالو ہوتے ہیں لوگوں کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ایسے جنناتوں کو شیعاتین کہا جاتا ہے یہ شیعاتین شیطان کی جمع ہے ایک ہو تو شیطان زیادہ ہو تو شیعاتین تو یعنی جن سے ملاقات ہوئی یعنی ایک شیطان سے ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ ابنہ مسود کہتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی گزر رہتے ہیں دیکھا راستے میں ایک جن کھڑا ہوا ہے ایک شیطان کھڑا ہوا ہے اس نے حضور کے اس صحابی کو ریکھا تو للکا رہا کہاو دو دو ہاتھ ہو جاؤ مجھ سے رسول اللہ کے صحابی بنتے ہو تم آج میں تمہیں اسمانہ چاہتا ہوں کہ تم میں کتنی طاقت ہے کتنا پاور ہے عبداللہ ابنہ مسود کہتے ہیں اس صحابی نے کہا جاؤ اپنا کام کرو مجھے کیوں چھیڑتے ہو کہا نہیں نہیں میں تم سے لڑنے کیلئے آیا ہوں بہت چرچے سنے ہیں میں نے اپنی قوم میں تمہارے اپنی قوم میں تمہارے بڑے تذکرے سنے ہیں میں نے کہا چلو دو دو ہاتھ تم سے ہوئی جائے آؤ مجھ سے لڑو بار بار للکا رہے لگا حضرت عبداللہ ابنہ مسود کہتے ہیں کہ آخر وہ صحابی نے کہا نہیں مانتا چل ٹھیک ہے کشتی ہوئی ہاتھ پکڑا ایک ہلکہ تا جھٹکا دیا زمین پر ایسا گرایا کہ خاک چاٹنے لگا اور اس نے کہا نہیں نہیں مقابلہ ٹھیک سے نہیں ہوا دو بارہ مقابلہ کرو آچھا چل ٹھیک ہے دو بارہ مقابلہ پھر دو بارہ مقابلہ ہوا عبداللہ ابنہ مسود کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اس صحابی نے پھر ہاتھ پکڑا پھر زور سے چھٹکا دیا پھر گرا دیا پٹک دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گیا تو شیطان نے کہا کہ اے رسول کے صحابی اٹھ جاؤ خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری ہڈی پسلیاں چورا ہو جائیں گی اٹھ جاؤ مسود اٹھ گیا اور پھر اس صحابی رسول نے کہا کہ کیا تمہاری قوم میں تم جیسے ہی جین ہے بس ہو گئی نکل گئی ہوا تمہاری بڑی شیکی بھگار رہے تھے بڑی طاقت بتا رہے تھے ہو گیا بس تمہاری جیسے جین ہے تمہاری قوم میں تو وہ جین کہتا نہیں ہے اے صحابی رسول ہے رسول اللہ کے صحابی میں اپنی قوم میں سب سے بڑا طاقت اور سب سے موٹا تازہ جین ہوں میں کوئی معمولی جین نہیں ہوں مگر میں مان گیا کہ واقعی آپ کی جو تعریف توصیف سنیے میں نے میں نے ویسا ہی آپ کو پایا تو عبدالعبن محسوس کہتے ہیں کہ اے لوگو رسول اللہ کے یا صحاب میں کیسے کیسے صحابی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے صحابی کہ کر بتایا یہ تو بتائیے وہ صحابی کون ہیں جنہوں نے شیطان کو جن کو پچھار دیا تو عبدالعبن محسوس مسکرار کہا کہ عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے وہ عمر ابن خطاب تھے جنہوں نے اس کو پچھار آتا تو صرف یہ ایک بات زبانی نہیں تھی کہ بھئی کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے کہا شیطان ڈرتا ہے تو حضور نے کہا تو کبھی تو کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہوا تو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ایک شیطان نے جب جورت کی اس نے یہی سنا تھا کہ بھئی عمر سے سب در کے شیعاتین بھاگ جاتے ہیں تو وہ سب سے بڑا موٹا تازہ جن تھا اپنی قوم کا اس نے کہا ایسا سب بھاگتے میں دیکھ کے آتا ادھر عمر کا ہائی کیا پاور کیا طاقت ہے تو اس نے خود اس پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا کہ سب کیا انجاب ہوا اور اس حدیث کو امام داروی نے لکھا ہے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے سولان الداربی کتاب فضائل القرآن جل نمبر دو صفحہ پانچ سو چالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھ کیسی امام طبرانی لائے ہیں علماج عمر القبیر جل نو صفحہ اکسو چھ سٹھ حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو چھ بیس امام حیثمی لائے ہیں مجموع الزوائی جل نو صفحہ اکتر پر تو یہ شان تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیعاتین بھی ڈرتے تھے شریع جنات بھاگتے تھے اور اللہ نے وہ غلبہ اور وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے شیعاتین کو بلکہ اس قوم جین اور قوم شیعاتین کا جو سب سے بڑا طاقتور جین تھا اس کو آپ نے جھٹکے میں پٹک دیا